بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے زیادہ محبوب عمل حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتے ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل صبحت الحدیث ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند عمل تحریف ہے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبحت الحدیث کیا ہے فرمایا صبحت الحدیث کا یہ مطلب ہے کہ لوگ باتیں کر رہے ہوں اور ایک آدمی تسبیح اور اللہ کا ذکر کر رہا ہو پھر ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریف کیا ہے آپ نے فرمایا تحریف یہ ہے کہ لوگ خیریت سے ہوں اچھے حال پر ہوں اور کوئی پروڈوسی یا ساتھی پوچھے تو یوں کہہ دیں کہ ہم برے حال میں ہیں حضرت ابو عدریز خولانی رحمت اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابو عدیز اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو لوگ لا محلہ باتیں شروع کر دیتے ہیں لہذا جب تم دیکھو کہ لوگ اللہ سے غافل ہو گئے ہیں تو تم اس وقت اپنے رب کی طرف سے پورے ذوق و شوق سے متوجہ ہو جاؤ ولید راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمان بن یزید بن جابر رحمت اللہ علیہ نے کہ سامنے اس حدیث کو ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے اور مجھے حضرت ابو طلح حکیم بن دینا رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ صحابہ اکرام میں زوان اللہ مجمعین کہا کرتے تھے کہ مقبول دعا کی نشانی یہ ہے کہ جب تم لوگوں کو غافل دیکھو تو اس وقت اپنے غب کی طرف متوجہ ہو جایا کرو حیات السحابہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ